اور بیسکلی میں جو پبلک ہے جو دیکھ رہی ہے جو ہماری ویور ہیں ان کو خبردار اور ہوشیار کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ کسی بھی تکلیف اور غم کا شکار ہو کے مدد کے لیے کبھی کوئی ایسا درم نہ کھٹکٹائے جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ڈینجر زون میں نہ ڈالیں اپنی زندگی کو میرے پاس یہاں ایک ایسی بچی بیٹھی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت ساری ماہیں پریشان اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اچھے رشتے نہیں ہوتے اور اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے جس کی وجہ سے ان کو بجائے اس کے کہ وہ دعا کریں یا کوئی اور چیز کریں وہ ڈینجر زون میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے نائلہ میرے پاس بیٹھی ہے اسلام علیکم نائلہ کیا ہوا آپ کی فیملی کے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ہے سو ہم چھ بہن ہیں تو مطلب رشتے نہیں ہو پر بہت پارے تھے عمریں ہم لوگ زیادہ ہو رہی تھیں تو امی کے ایک دوست ہیں آپ کی چھے میں سے کتنی بہنوں کے رشتے ہوئے ہیں ابھی دو کے ہوئے ہیں باقی کسی بڑی بہنوں کے نہیں ہوئے ہیں دو چھوٹی والی بہنوں کے ہوئے ہیں چھوٹی کے ہوئے ہیں امی کو کسی دوست نے بولا کہ آپ دکھا دیں اثرات ہو جاتے ہیں بندش کروا دیتے ہیں امی نے کہا ماشاءاللہ ہم لوگ اچھی فیملی کے تھے تو امی نے کہا میں اس چیزوں میں پڑتی تو نہیں ہے لیکن میں دکھا دیتی کیونکہ میری بچیوں کا سوال ہے مطلب ایسا ہوتا ہے لوگ آکے کہتے ہیں کوئی بندش تو نہیں ہوئی بھی آپ کی بچیوں کی رشتوں پر آپ لوگ پڑی لکھیں ہیں سب لڑکیاں پڑی ماشاءاللہ پڑی لکھیں ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ضربت جو امی اببو کرتے تھے وہ اس کے بعد ہمارے والی صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر امی نے کہا میں کس طرح کروں پھر دوست نے کہا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں امی کی دوست نے پھر امی ان کے ساتھ گئی انہوں نے پھر ہم لوگ ایک دو بہنوں کو لے کے گئی کہ نے آپ لوگ کے پر بہت بری بندش ہوئی ہے انہوں نے جو عامل بابا تھے انہوں نے آپ کی امی کو کہا اپنی بیٹیوں کو بھی لے کر گئی تھی وہ سے artwork کو لے گئی تھی آپ گئی تھی یا آپ کی دوسری بہن اے اور انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کے پر آپ کی بیٹیوں پر بہت بری بندش ہوئی ہے کہ ان کے رشتے ابھی تو نہیں جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا میری امی نے کہا کیا علاج ہوگا کہیں دیکھیں ہم آپ کے گھر میں چلہ کٹیں گے آپ کے گھر میں جو چیزیں دبی بھی ہیں ہم وہ بھی دیکھیں گے تو یہ چالیس دن کے لیے ہم وقع وقع سے آپ کے گھر میں کریں گے امیر تو گھبرا گئی کیونکہ والی صاحب نے اکیلے کیسے کرتی ہیں بھائی کوئی تھا نہیں ہمارے پاس عورتیں عورتیں سارے گھر میں ساری عورتیں گھبرا عورتیں عورتیں گے بہت اچھے میں کرواتی ہوں آپ کروا کے دیکھو آپ ہوگی انشاءاللہ تو پھر عمی نے پھر انہوں نے ٹائم دیا ہمیں ایک دن کہ اس رات کو یہ سی رات انہوں نے بتایی تھی اس رات کو آئیں گے تو ہم چھت پر بیٹھیں گے تو چلہ کٹیں گے پھر تو آپ پہلے پہلے پانچ ہزار روپے دیں تو ہم کہتے ہیں اس کا سامان لیں گے سارا خون لے کے آئیں گے پھر کہلیں گے ہمیں پانچ ہزار اور دیں چلہ کٹنے کے لیے کہ ایک بکرے کا خون لے کے اور آئیں گے تو عمی نے تو پیسے دے دیے کہ جب اللہ کا شکر ہے کوئی کم ہی نہیں تھی پیسے کی تو عمی دیتی رہی تو اس کے بعد وقت وقت سے یہ حرکتیں کرتے رہے پھر وہ اپنے آسیانے ہمیں بلانے لگے آستانہ میری بڑی بہن کو انہوں نے پھر آسیانے پر بلایا ہم لوگ گئے چھوٹی بہنوں کو لے کے نہیں گئے تھے آچھا ایک بڑی بہن کو آستانے پر آپ لے کر گئے ہمیں لے کر گئے وہ امہ لے کر گئے ہاں تو امہ لے کر گئے امہ کو پتہ نہیں کیا انہوں نے ایسا کرا اندر بٹھا لیا آسیانے بلکل کہہ نہیں ایسا تھا بہت پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگیویں تھی اندر تو امہ نے شاید بہت اچھے ہو گئے شاید میری بچیاں کہ دشتے ہو جائیں تو امی اس میں آگئی بٹھایا تین چر دفعہ اس طرح بلایا کرتے رہے پھر کہلیں گے آپ ہمیں ایک دیکھ رکھ کے جائے گا جو ہمارے موقع لائیں گے تو کھانا کھائیں گے تو آپ کے کام جلدی جلدی ہوتے جائیں گے مطلب امی سے پیسے کسی نہ کسی بھانے لیتے گئے اور آپ کی سب سے بڑی بہن جاتی تھی امی کے ساتھ جاتی تھی کہ پہلے اس کا ہو جائے تو آگے چھوٹی بہنوں کا ہوگا اور جب پیر بابا ان کو اندر لے کے جاتے تھے بہن کو امی بہار بیٹھی ہویا امی پہلے اندر بیٹھی تھے کہ آپ جا کے باہر بیٹھیں پھر بہن کے ساتھ کیا بات کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد نہ ان سے نکہ کر لیا تھا بہن نے نکہ ان سے کر لی بابا نے نکہ کر لیا جب دستی کیا یا بہن کو بہلا پسلا کچھ نہیں سمجھ میں آیا تھا کچھ نہیں پتا تھا اور یہ تب ہی ہوا جب امی بھی ساتھ جاتی تھی امی بھی ساتھ جاتی تھی امی کو باہر کر دی میں نے ایک دفعہ کزن گیا کزن جیسے اندر گیا بیٹھا تو بابا نے بولا جی حکوم تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی نہیں میں تو بس دیکھنے آیا ہوں انہوں نے کہا آپ گیٹ سے باہر چلے جائیں ان کو گیٹ سے باہر نکل گئے انہوں نے کہا دیکھیں باجی کہاں جا رہی ہیں لیکن ہماری امی کو بہنوں کو اس طرح کر دیا تھا کہ وہ نہیں نکل پا رہی تھی بیلا فسلہ کر کے ان کو نکا کر لیا اب امی بھی کچھ نہیں کر سکتی اب کیا کہ آپ ان کو بس دو کپڑوں میں رخصات کر رہے میرے ساتھی رہ گی اوپر بناوا تھا ان کو آسے آنا ابھی بھی ہے اور نیچے پھر اتنا مار پٹائی اس کے ساتھ اتنی پیاری پڑی لکھی بہن اتنا مار پٹائی کرتی تھی کہ آج بابی تا گھر میں بیٹھی بھی ہے دس سال ہو گئے اس بات کتنے عرسل نکال رہا ایک سال مشکل رہا تو کیسے پھر چھٹکا رہا پایا آپ نے یہ تو ہمارے رشتہ دار ان کو ان کے گھر سے نکال کے لائے نہیں لانے دے رہے تھے جب وہ کسی محلے والے نے بتایا یہ بھی سٹیم گھر میں نہیں ہے آپ چلے جائیں پھر میری بہن نے فون کا ابھی گھر میں نہیں ہے آپ نکلا ہو کیونکہ میرا کزن گیا تھا اس کو چھپا کے موبائل دے کے آیا اس کو کوئی چیز علاو نہیں تھی کسی کوئی چیز بھی علاو نہیں تھی ایک سال وہ دوزخ میں رہی اتنی دوزخ میں رہی وہ چونی کرتی تھی ذرا سا بولتی نہیں تھی ایسی ہو گئی تھی ماشاءاللہ ہیلدی تھی اور ایسی ہو گئی تھی بلکل شوق گئی تھی گھر آتی کبھی لے کے آ گیا تو بھائیوں پر شک کرنا مار پٹائی کرنا تو اوپر کیوں گئی بھائی کے پاس تو وہ کیوں گئی ان کی گھر میں پھر ہمارے آہستہ آہستہ انہوں نے زیور بھی لیا اس بہن کا سارا کہ نہیں یہ سائی ہو جائے گی آپ کی رشتے ہو جائیں گے ایک سال بعد پھر ہم لوگ اس کو نکل واکر لائے آج تک وہ گھر میں بیٹھی وہ رشتہ نہیں ہوتا اس کا آج تک نہیں تھا وہ کوئی زیادہ عمر کا نہیں تھا کتنے ینگ تھا وہ چالیس کا تھا چالیس کے قریب ینگ تھا اور پہلے سے شادی شدہ تھا پہلے سے میرے خل شادی شدہ تھا بچے بھی تھے کہہ نہیں رہا امی کو بلکل اندھا کر دیا تھا امی نے کسی چیز کی معلومات نہیں کری سارے خاندان والوں نے بلا پتہ تو کرتی کہ مجھے کچھ نہیں پتہ چلا ابھی بھی اس کا ہے لیاقتہ بات کے اندھا چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اس کا گھر آسیا نے ابھی بھی بناوا ہے اللہ اللہ اب آپ کی بہن کہا ہے امی کے ساتھ ہے اور باقیوں کی شادی ہوئی ایک کی بے شادی ہے ابھی دو کی لگی ہے عمر چالیس پچاس تک ہو گئی ہے ابھی تک بیٹھی ہے بس میری امی بس یہی رو روکے کرتی ہے کہ میں نے کیا غلطی کر دی بیٹیوں کے ساتھ کہتی شاید میں کہ اپنی دوست کے کہنے میں نہ آتی کہ اللہ میں میرے اچھا رستہ دکھا دیتا ہے یہ بابوں کے چکر میں نہیں آتی آج وہ بہت بہتتا آتی بہت زیادہ اپنے آپ کو کوسری ہوتی ہے میں نے کہا آپ کی غلطی نہیں ہے تو بچاری ان کو یہ لگا کہ یہ ہی صحیح ہے میں نے کہا آپ تو ہم لوگ کیلئے دیکھ رہی تھی نا معصوم ہے نا ہماری عورتیں ہیں کہ بیٹیاں خوش ہیں میں کبھی میں اتنی عام عورتوں سے پہلے نہیں ملی کبھی جتنا اس شوکو کرنے کے بعد ملی ہوں اتنی انوسنٹ ہے اتنی معصوم ہے کہ یوں کسی کی باتوں میں آ جاتی ہیں اللہ میاں میں تو کہوں گے آپ سب کو عقل دے اور آپ بچیں اس چیز سے بعد میں پشتائیں بعد میں تکلیفیں ہٹائیں اس سے بہتر ہے وہ اس ذات سے بانگیں اس ذات سے اس ذات وہ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے